نمشکار سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دلی ڈی سکول پر اور آج کا اکسہ ساتھوی کے لیے کارپترک یعنی ورک سیٹ آئی ہوئے ہے جو کی ساماجی بگیان میں ہے اور یہ ہے کارپترک سنکھا 32 ایک بارہ 2021 کے لیے تو سبی چاتر اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور سمجھے کہ اس میں کیا ہے اور اس سے سمجھے جو پرشن آپ کے لیے دیئے ہیں وہ ان کو بھی جاننے کا پریاس کریں اور جو ابھی میرے ساتھ اس یوٹیوب چینل کے پر نئے جڑے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن دوان کو پریس کر دیں تاکہ ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسور سے انوراگ پیارے بچوں پیارے بیدھیرتیوں کخصہ چھٹی میں ہم نے پڑا تھا کہ اتحاس صرف راجہ رانیوں کی کہانی کا عدیہ ہی نہیں بلکہ اتحاس میں عام جن اسمارکوں اور ایوہم ساہتیا کے اتحاس کو بھی پڑھتے ہیں آج جس عدیہ کو ہم پڑھنا شروع کرنے والے ہیں وہ اتحاس میں بھکتی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اتحاس جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کیول راجہ رانی کی کہانیاں پڑھنا کیول اتحاس پڑھنا نہیں ہے اس میں ہمیں اور بھی چیزیں اسمارکوں کے بارے میں ساہتے کے بارے میں اتحاس عام لوگوں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے کئی ساری چیزیں ہوتی ہے اتحاس کے انترگت تو آج جو بول لیں ہم اس میں بھکتی کال کے بارے میں بھکتی کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے بھکتی کال کے نام سے جانا جاتا ہے ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس سمیہ اس سمیہ کے سنتوں لیکھ کو ناریوں اور بیوین جاتی دھرموں کے لوگ کا جیون کا جیون کیسا تھا بیوین درسن درسن و جیون پڑھتی کے بشے میں ان کا کیا نجریہ تھا یہ سب اس میں جانیں گے ہم پیارے ویدیارتی اپنے لوگوں کو پوجہ پات کرتے اتھوہ بھجن کیرتن یا کبالی گاتے یا چپچاپ اسور کے نام کا جاب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی گوھر کیا ہوگا کہ ان میں سے کچھ تو اتنے بھاو بھور ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اسور کے پرتی ایسا پریم بھاو یا گہری بھکتی ان ببھن پرکار کے بھکتی تتھا سوپی آندولن کی دین ہے جن کا آٹوی ستابدی مدکال سے اضبع ہونے لگا تو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جو بھجن کیرتن کبالی گانا اور سانت چپچاپ رہ کر سانت رہ کر اسور کے نام کو جپنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہہ رہا ہے کہ کئی کئی بار ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں تو یہ بھاو جو پریم ہے بھاو ہے پریم کا بھاو ہے گہری بھکتی ہے ان ببین پرکار کے بھکتی تدہ سوپی آندولن کی دین ہے جو بھکتی آندولن سوپی آندولن بھکتی آندولن کی انترگت جو سوپی آندولن وہاں پہ چلا تھا اور اس کے ہی مادیم سے ہم اس طرح کی کام کرتے ہیں جو بھکتی آندولن نے ہمیں دیئے یعنی کہ بھکتی جو بھجن ہے کرتن ہے کبالی ہے یہ اسی سمیہ کی دین ہے جب بھکتی آندولن کے سمیہ کی ٹھیک ہے جی اب آگے بڑھتے ہیں پرمیشور کا بیچار اس کو پڑھتے ہیں ہم پرمیشور کا بیچار کیا ہے کہ بڑے بڑے راجیوں کے ادھے ہونے سے پہلے بھن بھن سموہوں کے لوگ اپنے اپنے دیوی دیپتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے جب لوگ نگروں کے بیوکاس اور بیعپار تتہ سامراجیوں کے مادیم سے ایک ساتھ آتے گئے تب نئے نئے بیچار بکسٹ ہونے لگے دوسرا ہے یہ بیچار یہ بیچار بیعپک روپ سے سویکار کیے جانے لگے جانے لگی کہ سبھی جیودھاری اچھے اور بڑے کرم کرتے ہوئے جیون مرن اور پنر جیون کے انت چکروں سے گجرتے ہیں اگلا تیسرا ہے کہ یہ بیچار بھی گہرے بیٹھ یہ بیچار بھی گہرے بیٹھ گیا تھا کہ سبھی بیقتی جنو کے سمیہ بھی ایک برابر نہیں ہوتے یہ مانتہ کی ساماجی کے بیشے بیشے سادھکار کسی اچھ پریوار تتھا اچھی جاتی میں پیدا ہونے کے کارن ملتے ہیں کئی پانڈیتیا پون گرنطوں کا بیشے کا بیشے تھا آگے پڑتے ہیں کہ انیک لوگ ایسے بیچاروں کے کارن بیچین تھے اس لیے وہ بود تتھا جین جین کے اپدیسوں اپدیسوں کی اور انمکھ ہوئے جس کے انسار بیقتیگت پریاسوں سے ساماجی کا انتروں کو دور دور کیا جا سکتا ہے اور پنر جنم کے چکر سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے انہی بیچاروں کے ملتے ہیں بود اور جین دھرم کی اور لوگ بڑھے اگلا ہے کچھ این لوگ پرمیشور سمبندی اس بیچار سے آکرسیت ہوئے کہ یدی منوشہ بھوشہ بھکتی بھکتی بھاو سے پرمیشور کی شرن میں جانے میں جائے تو پرمیشور بیقتی کو اس سمبند اس بندن سے مکت کر سکتا ہے سریمت بھگوت گیتا میں بھیکت یہ ہے بیچار سامانیا سامانیا یعنی سن جو ہے اسوی سن کے پرارمبی کے ستابدیوں میں لوگ پریہ ہو گیا تھا بشد اگلا ہے بشد دھارمک انوشتانوں کے مادھیم سے شب وشنو تتھا درگا کو پرم دیوی دیتاوں کے روپ میں پوجہ جانے لگا ساتھ ساتھ بیبن چیتروں میں پوجہ جانے والے دیووں اور دیویوں کوشب بشنو یا درگا کا روپ مانا جانے لگا اگلا ہے استانیا مِتھک تتھا انہیں کسے کہانیوں پورانی کے کتھاؤں کے انگ بن گئے پرانوں میں پوجہ کی پوجہ کی جن پدیتیوں کی انوشنسا کی گئی تھی انہیں استانیا پنتو میں بھی اپنایا جانے لگا اگلا ہے آگے چل کر لاشٹ والا ہے آگے چل کر پرانوں میں بھی اس بات کا اُلِق کیا گیا کہ بھکت بھلے کسی بھی جاتی پاتی کا ہوا ستھی ستھی بھکتی سے عیسر کی کرپا پرابط کر سکتا ہے بھکتی کی بیچاردھارہ اتنی ادھک لوکپریہ ہو گئی کہ بودو اور جین جین مطاولنبیوں نے بھی ان بسواسوں کو اپنا لیا تو یہاں پر جاتی پاتی اور ان سب سے بولا ہٹ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی جاتی کا ہوا ستھی بھکتی کرے گا عیسر کی تو وہ بھی عیسر کی کرپاوں سے بھی وہ ابھی پرابط کر سکتا ہے یہ آپ کا یہاں پر تھا اس سے سممندد کچھ پرشن ہے وہ اس پرکار ہے کہ پہلا پرشن کی کن بیچاروں کے قارن لوگ بود تتھا جینوں کے عبدیسوں کے پرتی آکرسیت ہوئی ٹھیک ہے جو اوپر کے جو پہلا دوسرا تیسرا ہے اس طرح کے بیچار آپ دیکھ سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں سریمت بھاگوات گیتہ میں بیقت پرمیسور سممندی کین بیچاروں کو لوگوں نے لوگ آکرسیت ہوئے تو سریمت بھاگوات میں بیقت بیچار یہ ہے کہ کچھ ان لوگ پرمیسور سممندی تو اس بیچار کے آکرسیت ہوئے کہ یدی منوشیہ بکتی بھاہو سے پرمیسور کی سرن میں آئے میں جائے تو پرمیسور بیقتی کو اس بندن سے مکت کر سکتا ہے یہ سریمت بھاگوات گیتہ میں تھا اور اسی پر لوگ آکرسیت ہوئے چلیے اور یہ تھا آپ کا آج کا جو کارپترک ہے کارپترک سنکھیا 32 جو کی شامہ جی ویجیان میں ہے کخشہ ساتوی کے چھاتروں کے لئے امید ہے کہ آپ سبھی کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار جائے ہن جائے بھارت